آج ایک تقریر انٹرنیٹ پہ میری تقریر میری تصویر کے ساتھ نشر ہوئی ہے تقریر کے اندر بقائرہ طور پہ اس بات کا اعلان کیا گیا ہے کہ جو میری گردن کو اتارے گا اس کو دس لاکھ روپیہ دیا جائے گا نہ پھانسی کے پھننے کا گبھی خوف ہے نہ سینے میں لگنے والی گولی کا خوف ہے اس لیے کہ میں کالے پانی کی صداوں کو کٹنے والوں کا وارث ہوں اس لیے کہ میں سینے پہ ہنجر کھانے والوں کا وارث ہوں اس لیے کہ میں چھیلحانوں اور سنگینوں کو اپنی استقامت کے ذریعے نیا رنگ دینے والوں کا بیٹا ہوں اس لیے کہ میں بموں کے دھماکوں میں شہید ہونے والوں کا بیٹا ہوں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑا جگرہ دیا ہے بڑا حوصلہ دیا ہے اور مجھے اپنی تعریف کی عادت نہیں لیکن جمعہ کے دن ساتھیوں کو غمزدہ دیکھ کر اور ان کے استراب کو دیکھ کر ان کی بے کراری کو دیکھ کر اور میری جان کے طلب ہو جانے کے اندیشے کو دیکھ کر میں نے ان کو حوصلہ افضائی دیتے ہوئے کہا تھا گبرانے کی ضرورت نہیں میں شیر ہوں جو گرشتا ہوں میدان میں بلی نہیں جو کچھار میں کرتی ہے میاؤں میاؤں حضرات اگراملی حضرات اگراملی قدر اور آپ کو پتا ہے شیر کا کردار کیا ہوتا ہے حضرت فتح علی شہید نے کہا تھا شیر کی ایک دن کی زندگی گیدر کی سو سالہ زندگی سے بہتر ہے حضرات اگراملی قدر یہ کیا بات ہوئی کہ ہم پہ کوئی حملہ کرے ہم پہ جوٹا ازام لگا ہے میدان کو چھوڑ کے بھاگ جائیں حضرات اگراملی قدر ہم سیدنا علی المتدا کے ماننے والے ہیں سیدنا حسنین کریمین کے ماننے والے ہیں ہم مجاہدین انکت سیدنا خالد بن ولید کے ماننے والے ہیں ہم حضرت ابو عبیدہ بن جراد کے ماننے والے ہیں ہم اللہ کے فضلوں کٹ تو سکتے ہیں مگر غیر اللہ کے آستانے پہ نہیں جھک سکتے ہیں حضرات اگراملی قدر ٹیگ لگانے کی کوشش کی گئی پورے ملک کے اندر بینرز کو عبیدہ کیا گیا نامزان الائی کا ہوتا تھا تصویر میری ہوتی تھی اور کئی تصویریں ایسی تھیں کہ اگر میرا اللہ کے ساتھ تعلق نہ ہوتا اور اللہ نے اگر میرے دل کو ثابت قدم نہ کیا ہوتا اور میری شب زندہ داری اور اس کی بارگاہ میں گرنے والی میری آہیں اور کراہیں موجود نہ ہوتیں تو شاید ان تصویروں کو دیکھ کر میرا پتہ بھی پانی ہو جاتا حضراتِ گراملی قدر کسی تصویر میں ہنجر کو میرے گلے پر رکھا گیا کسی میں چاکو کو میرے گلے پر رکھا گیا کسی میں میرے وجود کے پرخون کے چھینٹوں کو پھینکا گیا لیکن اس سارے منظر کو دیکھنے کے باوجود بھی الحمدللہ میرے ایمان میں اضافہ ہوا کوئی کمی نہیں ہوئی حسبن اللہ و نعم الوکیل کا شعار اور اس آیت کے جو تھا اطلاع کے پر میرا یقین اور اس کے نتائج کے پر میرا یقین اللہ کے فضل و کرم سے مزید بڑھ گیا محتلی مقامات کے اوپر بھائی سلمان آدم نے ڈسکا کے اندر بھائی سیف اللہ عبد نے ہانے وال کے اندر جلال پور پیر والا کے اندر ہمارے یوت فوس کے دوستوں نے محتلی مقامات کے پسر گودا میں سید سبتین شاہ صاحب نقوی نے مکمل طور پر اظہار جہدی کیا اور انہیں ناصر کو کیفر کردار تک منچانے کے لیے اپنے کردار کو ادا کیا حضرات اکرامی قدر اسی حسنا میں جو قاتلانہ حملے سے متعلقہ معلومات مجھے اپنے ریشان بھائی کے بارے میں حاصل ہوئیں میں نے سیکیورٹی اداروں کے سامنے بھی اس بات کو شیئر کیا لیکن میں وہ بات کو اس لیے سرات کے ساتھ نہیں کرنا چاہتا کہ تم تو ملک میں فساد چاہتے ہو لیکن مجھے ابھی بھی ملک کے امن کے ساتھ پیار ہے حضرات اکرامی قدر لیکن میں پھر بھی اس بات کا حق رکھتا ہوں کہ میں اپنے ساتھیوں کو قرب کے اور آزمائش کے لمحات کے اندر پوری طرح اعتماد میں لے کر اپنے مقدمے کو ان کے سامنے بیان کروں کہ آج کن کن سابسوں کے تانے بانے بنے جا رہے ہیں حضرات اکرامی قدر ازان الہی جو ہے کھاریاں سے گرفتار ہو کر جیل کے پیچھے جا چکا ہے لیکن خباست کرنے والے لوگوں نے آج بھی یوٹیوب کے پر یہ چینل کے پر یہ حبر جو ہے لگائی ہے کہ اتسام الہی زہیر گرفتار ہو کے جیل کی صلاحوں کے پیچھے یہ پوش آج بھی یوٹیوب کے پر لگی ہے یوٹیوب کے اندر آج بھی ہر بات کو کہ بابے ہو جانے کے باوجود بھی پروپگنڈے کا عمل جاری اور ساری ہے اور ایک مضمون تب کا اس آواز کو دبانا چاہتا ہے جو سیدنا صدیق کی صداقت کے لیے اٹھتی ہے فاروق کی عدالت کے لیے اٹھتی ہے زنورین کی سخاوت کے لیے اٹھتی ہے علی المرتضاء کی شجاعت کے لیے اٹھتی ہے مساجد اور مدارس کے تاپوس کے لیے اٹھتی ہے مرزائیت کے حلاب اٹھتی ہے حتم نبوہ کی چوکڑ کے تاپوس کے لیے اٹھتی ہے لبرل دبقات کی محارفت میں اٹھتی ہے حضرات اگرامی قدر یوت فوس کے نوجوانوں آج مجھے اس ظلم کا اور سابس کا اور قتل کی دھمکیوں کا رشانہ کسی جرم کی وجہ سے نہیں بنایا گیا بلکہ صحاب رسول کی محبت کی وجہ سے بنایا جا رہا ہے حضرات اگرامی قدر وہ یہ بات سمجھتے ہیں کہ شاید اس طریقے سے وہ لوگوں کے سہنوں کے اندر مصموم اور سہری نے موابت کو تاہل کر کے اور ان کو استیال دلوا کر میرے پہ قاتلانہ حملے کی رہوں کو ہموار کریں گے اور میں اس موقع کے پر حساس اداروں سے اس بات کا سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ملک کا ایک طبقہ ملک کو فسادات کی آگ میں دھکیل رہا ہے اور ملک کے اندر آگ لگانے کی تیاریاں کر رہا ہے حساس ادارے کے لوگوں تم کہاں پہ سو رہے ہو آج ایک تقریر انٹرنیٹ پہ میری تقریر میری تصویر کے ساتھ نشر ہوئی ہے یہ اللہ کا عطا کردہ حوصلہ ہے کہ میں ان تقریروں کے باوجود بھی پوری مطالت کے ساتھ اپنے مشن پر کاربند ہو اس تقریر کے اندر بقائرہ طور پر اس بات کا اعلان کیا گیا ہے کہ جو میری گردن کو اتارے گا اس کو دس لاکھ روپیہ دیا جائے گا حضرات اکرامی قدر مجھے یہ بات بک لائیے اس قسم کی مضمون دھمکیاں اور اس قسم کی بکواسیات اور اس قسم کی حردہ سرائی کیا ہمارے قدموں کے اندر جنبش کو پیدا کر دے گی جو رکے تو کوہ گھرا تھے ہم جو چلے تو جہاں سے گزر گئے رہے یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا حضرات اکرامی قدر اگر قتل کرنے والے یہ بات سمجھتے ہیں کہ مجھے قتل کر کے میری آواز کو اور میری فکر کو اور حضرت علامہ شہید کے مشن کو دبا لیا جائے گا تم ان کو یہ بات بتلا دینا چاہتا ہوں تم مجھ کو شہید تو کر سکتے ہو لیکن قتل گاہوں سے چن کر ہمارے علم اور نکلیں گے اس شاک کے کافلے جن کی راہ طلب سے ہمارے قدم مختصر کر چلے درد کے فاصلے حضرات اکرامی قدر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نہ ہتگری کا ڈر ہے نہ پھانسی کے پھندے کا کبھی خوف ہے نہ سینے میں لگنے والی گولی کا خوف ہے اس لیے کہ میں کالے پانی کی صداوں کو کٹنے والوں کا وارث ہوں اس لیے کہ میں سینے پہ ہنجر کھانے والوں کا وارث ہوں اس لیے کہ میں چیل ہانوں اور سنگینوں کو اپنی استقامت کے ذریعے نیا رنگ دینے والوں کا بیٹا ہوں اس لیے کہ میں بموں کے دھماکوں میں شہید ہونے والوں کا بیٹا ہوں حضرات اکرامی قدر میں اس موقع پر یوت فورس کے نوجوانوں سے اور آپ خطابہ سے اس بات تطلبگار ہوں پورے شرح صدر کے ساتھ کہ آپ کو اس آزمائز کی گھڑی کے اندر پوری استقامت کا مداہرہ کرنا چاہیے پوری جرد کا مداہرہ کرنا چاہیے اور کردار کشی کی اس موہن کو دیکھ کر اس بات تن دعویٰ لگانا چاہیے کہ دشمن کی سنداز کے اندر ہمارے منز پہ حملہ کرنا چاہتا ہے ہمارے مسرک پہ حملہ کرنا چاہتا ہے ہماری فکر پہ حملہ کرنا چاہتا ہے الحمدللہ نہ میرے پاس ہتھیار ہے نہ ہمارے پاس بندوق ہے نہ ہمارے پاس گولیاں ہیں نہ ہمارے پاس چاکو ہیں نہ ہمارے پاس ہنجر ہے لیکن ہمارے پاس کیا ہے حضرات اگراملی کدر میں اس موقع پہ یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں ادھر آ دل بر انہر آسمائیں تو تیر آسمائیں ہم جگر آسمائیں حضرات اگراملی کدر یوٹ فورس کے نوجوانوں کی جہاں پر سوشل میڈیا کے پر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس جھوٹے اور منافقانہ اور پھرکہ بڑانہ فسادات کے پر مبنی غلط پر اپو گھنڈے کا پرپور طریقے سے مقابلہ کریں وہاں پر ہماری یہ ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ سیدنا صدیق و فاروق اور امی آئیشہ کو گالیاں دینے والے انہناصر کو جو آج ہمارے پر ایک مضمون سابس کا نتیجے کے اندر ایک لیبل لگا کر ہمیں ہمارے قدموں کو کھینا چاہتے ہیں سٹریڈ کے پر بھی آ کر ہمیں اظہار جگتیفی کا مظاہرہ سرور کرنا چاہیے اور سچی بات یہ ہے یہ اظہار جگتیفی آپ کی میرے ساتھ نہیں ہے میری فکر کے ساتھ نہیں ہے بلکہ یہ اظہار جگتیفی اس قوس کے ساتھ ہے جس قوس کی وجہ سے آج ہمیں نشانہ ستم بنایا جا رہا ہے تو میں اس بات کے اوپر حکام بالا سے اس بات کی اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ خیار امت کے علاق بکواسیات کرنے والا خاک کوئی بھی ہو اس کو عبرتناک صدا مننی چاہیے وہاں پر میں اس بات کبھی مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ ہماری کردنوں کو اڑانے کی سرعام دمکیاں دے رہے ہیں حساس ہیدارو تم کہاں پہ سو رہے ہو کیا تم ملک کے اندر قتل و غارت گری کے بازار کو گرم کرنا چاہتے ہو کیا تم ملک کے اندر ہمارے گھروں کو نظر آتش کروانے کی سادس کو پایت تکمیل تک پچھانا چاہتے ہو کیا تم نمبر و محراب سے کتاب و سنت کے دائیوں کو روکنا چاہتے ہو حضرات یہ کاروہ نہیں رکھ سکتا یہ بنگال میں پھانسیوں کے بعد بھی نہیں رکا یہ اسماعیل شہید کی شہادت کے بعد بھی نہیں رکا یہ سید نظیر کو لگنے والے پفروں کے بعد بھی نہیں رکا یہ مولنہ سناؤلہ کے پر ہونے والے قاتلانہ حملوں کے بعد بھی نہیں رکا یہ حبیب الرحمان کے سینوں کو لگنے والے ہنجروں کے بعد بھی نہیں رکا یہ حضرت علامہ کی شہادت کے بعد بھی نہیں رکا ہم امن کے دائی ہیں ہم اس ملک کے امن کو کسی بھی قیمت کے پتہ راج نہیں کرنا چاہتے لیکن وہ فساد یا ناصر جو ملک میں فساد کرنا چاہتے ہیں ہم حکومہ حکام بالا سے اس بات کا مطالبہ کرنا چاہتے ہیں کہ ان کو لگام دی جائے کہ آپ ان کو لگام دینے کے لیے انشاءاللہ مدان عمل میں آنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ کہ آپ اپنا کردار چھڑا جگہ جہاں پر آپ موجود ہیں ان ان علاقوں کے اندر استعمال کے دریئے پروگراموں کے دریئے ریلیوں کے دریئے اور جلسوں کے دریئے اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ شب گریزہ ہوگی آخر جلوہِ خرشی سے اور یہ چمن معمور ہوگا نگمہِ توحی سے وآخر دعوانا دل حمدللہ